اب آگے آجاتا ہے ترنر سنڈروم خلینی فیلٹرن میلز تھی یہ فیمیلز ہوتے کیونکہ یہاں پر بلکل بھی وائی سنڈروم نہیں ہوتا یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر یا تو پارشل یا کمپلیٹ مانوسوم ہی ہوتی یعنی کہ ڈیلیشن ہوتا ہے ایکس کروموسوم کی اور ان کا اگر ہم پینوٹائپ پیر دیکھیں وہ کس طرح ہوتا ہے فورٹی فائپ ایکس یعنی کہ یہاں پر ایک ایکس کروموسوم مکمل ایپسنٹ ہوگا یا اس کی جو شارٹ آم ہوں گی ایکس کروموسوم کی وہ ایپسنٹ ہوگی اسی ہے پارشل کی کنڈیشن میں یہ پرائیمریل کیا کیس کرتے ہیں ہائپو گونیڈزم یعنی کہ فیمیلز میں جو فیمیلز کی سیکس ہارمونز ہوتے ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہوں گی اور یا بہت زیادہ کم پریزنٹ ہوں گی اب سائٹوجینک ٹیکنک سے ہم نے اپا لیا کہ ان میں جو پیشنٹ سٹی ٹرنر سنڈروم ان میں کمپلیٹلی میسنگ تاکیا ایکس کروموسوم صحیح ہے اور یہ فیشنٹ جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتی تھی صحیح ہے اب یہ جو پیبلز ہوتے ہیں ان کا پتہ جو ہوتے ہیں برت کی دوران چل جاتا ہے یا بہت زیادہ ینگ ایج میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ٹرنر سنڈروم ہے پھر یہاں ان کی کلینکل پیچرز کے بارے میں بتا ہے تو کلینکل پیچرز کے بارے میں کھے کھے کہہ کہتے ہیں کہ یہ جو 45 ایکسٹرنر سنڈرومز ہوتے ہیں ان کی گروت جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریٹارڈ گروت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو جو بیکنکل ہوتے ہیں یا پر سویل ہوتے ہیں سویل کیوں ہوتے ہیں کیونکہ بیک اپ دنکل میں جو لیمپیٹک ویسلز ہوتے ہیں وہ ایکچولی سویل اپ ہوتے ہیں جس طرح جس کی وجہ سے بیک اپ دنکل ہمیں سویل دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ شارٹ ہوتی ہے ان کا سٹیچر شارٹ ہوتی ہے اس کمپیرٹو نارمل سی ہے اور ان کے علاوہ جو پوسٹیرلی ہیر لائن ہوتے ہیں وہ بہت نیچے ہوتے ہیں اس کمپیرٹو نارمل سی ہے اس کے علاوہ جو کیریئر انگل ہے یا اس کو ہم کیو بیٹس والگس بھی کہتے ہیں وہ نارمل نہیں ہوتا سی ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے ہیومیرس ہے یہ ہمارا جو بہتے ہیں فور آرم کی بونزیا پر سی ہے اب ان کی درمیان نورملی جو انگل ہوتا ہے جب ہم اس کو سپینیٹڈ اور ایکسٹینڈن رکھتے ہیں تو وہ ٹین ٹو فیفٹین ڈگری ہوتی ہے لیکن جب یہ ٹین ٹو فیفٹین ڈگری سے زیادہ ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو کیو بیٹس والگس کہتے ہیں اس کیریئر انگل کو اور جب کم ہوتا ہے ویرس کہتے ہیں تو ان کیس اپٹرنر سنڈروم یہ جو ہوتا ہے یہ والگس ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی جو چسٹ ہوتے ہیں وہ شیلڈ لائک ہوتے ہیں اور ان کی نیپلز کی درمیان سپیس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دو نیپلز کی درمیان سپیس زیادہ ہوتے ہیں یہ نیپلز لیٹرلی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کی جو پیلٹ ہوتے ہیں وہ نورمل سے زیادہ آرچ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ہینڈ اور فیڈز جو ہوتے ہیں وہ سویلز ہوتے ہیں وہاں پر ایڈیما ہوتے ہیں سی ہے لیمپیٹک ویسل سے جو فلویڈ ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں اس کے علاوہ ان میں مال فرمیشنز ہوتے ہیں جس طرح ہر ہر شو شیفٹ کڈنے ہوتے ہیں ان کے جو کارڈی ایب نارمیلیٹیز ہوتی ہیں سوری بلیڈ ویسل اور ہرڈ ڈون میں ہوتی سی ہے ان کے جو بائیک ایسپکٹ اروک اروٹک سوری اروٹک وال ہے وہ بھی جو ہوتے ہیں اب نارمل ہوتے ہیں مال فرم ہوتے ہیں اور جو اروٹا ہوتے ہیں اس کے کوارکٹیشن ہوتی سی ہیں اب اس کے علاوہ اس میں کیا کہتے ہیں کارڈی ایب نارمیلیٹیز بھی ہوتے ہیں لیکن جب یہ ایڈولیسنز پر پہنچ جاتے ہیں تو جس طرح نارمل سیکچول کریکٹوریسٹک ہوتے ہیں وہ یہ ڈیولپ نہیں کرتی ان کے جو جنیٹالیا ہوتے ہیں وہ بیویز کی طرح ہوتے ہیں ان کے بریسٹ کی گروت جوتی ہے وہ اتنی اچھی طرح نہیں ہوتی اور یہ ان کے اوپر جوتے ہیں پیوبک ہیرز وغیرہ بھی نہیں آتی سی ہیں ایکچولی یہ جو ہوتے ہیں ان میں امنیوریا ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ان کی اوریز جو ہوتے ہیں وہ ایک وائٹ سٹری کا فائبرس بناتے ہیں سٹرومہ بنا دیتے ہیں جس کے اندر فولیکلز نہیں ہوتے یعنی کہ یہ فرٹائل بھی نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے ان کو امنیوریا ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا جو منسٹرول سیکل ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا سی ہے اس کے علاوہ ان کی جو منٹل کنڈیشن ہے وہ منٹل ہیٹ اس کا نارمل رہتا ہے لیکن ان کو ویجول اور سپیشل انفرمیشن میں تھوڑی اب نارملیٹیز ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو کہے کہ اس چیز کو یہاں پر رکھنا آنکھے بند کرکی تو پھر یہ نہیں رکھ سکتے سی ہے یا ہم اس کو کہے اپنی ناک کے جو ٹپ ہے اس کے ساتھ اپنی انگلی ٹچ کرنا ویڈاؤٹ سینگ تو یہ اچھی طرح اس کو ڈائریکلی ٹچ نہیں کر سکتے جس طرح نارمل لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو امیون سیلز ہوتے ہیں وہ آٹو انٹی بارٹیز بناتے ہیں آٹو انٹی بارٹیز اپنی ہی ٹیشوز پر کیا کرتے ہیں اٹیک کر کے کھل کرتے ہیں اور یہ سپیسیفیکلی ٹائر آئیڈ گلینڈ کی سیلز ہوتی ہے اس ای ریزلت ہائیپو ٹائر آئیڈ آجاتے تھے سہے ٹائر آئیڈ گلینڈ کی جو ہرمونز ہوتے وہ کم ہوتی تھے اور یہ سپیشلی کونسی وومنز میں ہوتے ہیں جن آئیسوکروم ایکس پی ہوتے ہیں آئیسوکروم ایکس پی کا مطلب یہ ہے کہ جو شارٹ آرم آف دا ایکس پروموسوم ہوتے ہیں وہ جب کیا سپریٹ ہو جاتے تھے ہیں آئیسوکروم کسی کہتے تھے یہاں پر یہ ہے جب ہائر ہریزنٹل یہاں پر ایک کٹ لگ جاتا تھا ایک لانگ آرم دو لانگ آرم بن جاتے تھے اور دو شارٹ آرم بن جاتے تھے تو یہ شارٹ آرم ایک چھوٹا کروموسوم بنایتے ہیں لانگ اور ایک لانگ رومزوں بنایتے ہیں سیمپلی اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں فیفٹی پرسنٹ آف دی پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ کلینکلی جو ہائپو تائرائیڈزم کرتے ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں آئیسو کرومز ہوتے ہیں اب سب سے جو سٹرونگ سائن ہے کہ ہمیں جو ہوتے ہیں ٹرنال سنٹروم کا پتہ چلے وہ کیا ہے کہ جب ایک ایڈلٹ پرسن ہو اور وہ کیا ہو شارٹ سٹیچر ہو ان کیسی ہے ان کے ہائٹ جو دے کم ہو اور اس کی علاو ان کو امنوریا ہو پر لانگ ٹائم یعنی اس کو پیریڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم کے لیے نہ آئیں تو اس سے ہمیں پاتے چلے گے کہ اس بندی کو کیا ہے ٹرنال سنٹروم میں اس کے علاو اس کے ڈائیگنوزز کے لیے ہم کیریو ٹائپنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کرومزوم سٹیٹ کر کے اب اس پریغراف میں ایک بہت ایمپورٹن بات لکھتی ہے اس میں کیا بات لکھتے ہیں اس میں بہت سارے پیشنٹ جو ہوتے ہیں آلماس پورتی تری پرسنٹ اپ دی پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں موزیک ہوتے ہیں ان کی سلز میں ایک قسم کی لائن جوتے ہیں سل لائن یعنی ان کی سلز کے اندر کرومزوم جوتے ہیں وہ فورٹی فائف ایکس ہوتے ہیں اس کے علاو کچھ اور اب نورمل ایکس کرومزوم کی نمبر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں کس طرح پریزنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر آئیسو کرومی ہو جاتے ہیں یعنی کہ آئیسو کرومز بن جاتے ہیں لیٹ سے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ایک وہ کرومزوم ہیسی ہے ہمولوگس کرومزوم ہے یہ دونوں اس کے شارٹ آرم ہیں یہ دونوں اس کے لانگ آرم ہیسی ہے آئیسو کروم میں کیا ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہریزنٹ لی جو ہوتے ہیں ایک بریک لگ جاتے ہیں یہ کٹ کر دیتے ہیں تو ایک طرف شارٹ آرم والے کرومزوم رہ جاتے ہیں اور دوسری طرف لانگ آرم والے کرومزوم رہ جاتے ہیں تو یہ آئیسو کرومز بن جاتے ہیں تو ان شورٹ آرم والی کے لیے ہم پی لبز پی یوز کرتے تھے پی لیٹر اور لانگ آرم کے لیے ہم یو لیٹر یوز کرتے تھے لیکن یہاں پر آئی سو کروم ہوا ہے تو اس لئے ان کی سے پہلے ہم کیا یوز کرتے تھے آئی اور یہ کونسی کروم آؤسوں میں ہوتے ہیں آئی آئی سکروم آؤسوں میں ہوتے ہیں ہم اس طرح یوز کرتے ہیں آئی ایکس کیاہو سمیٹن ہے اب یہ جو آئی ایکس کیاrossی کیا اگر اس کی بات جو ہوتے ہے اگر کوئی بینڈ کسی بینڈ جو تھے وہ انوال ہوتے وہ لکھ لیتے ہیں یہاں پر کونسا بینڈ انوال ہوتے ہیں 10 نمبر بینڈ انوال ہوتے ہیں اور اس کی علاوہ کیا ہو جاتا ہے کہ پارشل ڈیلیشن ہو جاتے ہیں اس پی آرم کی یعنی یہ جو شارٹ آرم جو ہوتے ہیں اس سے کچھ حصہ جو تھے وہ کٹ ہو جاتے ہیں اور آ کر لگ جاتے ہیں اس کے ساتھesin ہے ڈیلیت ہو جاتے ہیں یا لاز ہو جاتا ہے بلکل ٹرانس لوکیٹ ہی نہیں ہوتی تو ایک طرف جو سیلز بن جاتے ہیں وہ کس طرح بنیں گے اب یہ نارمل ہوں گے یہاں پر کنکہ یہاں پر ڈیلیشن نہیں ہوا ہے یہ ہوا ہے سے تو ایک طرف کی سیلز جوتے ہیں ان کے ساتھ 46 کروموسوم ہوں گے ایک ایکس کروموسوم کا اور ایک جو ہوتا ہے وہ آئیسو کروم ہوگا آئی ایکس والے سے ہیں کونسی پوزیشن پر لانگ آرم پر اور ٹین پوزیشن نمبر بینڈ پر سیئے اور دوسری طرف جوتے ہیں یہ پی والی سے ڈیلیشن بھی ہوا ہے تو پی والی کی سیلز کتنے رہیں گے 45 سیئے ایکس رہ جائیں گے سیئے کیونکہ وہاں سے یا کمپلیٹ ڈیلیشن ہوگا یا پارشل ڈیلیشن ہوگا اگر پارشل ڈیلیشن ہوگا تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ جین مٹیرل رہ جائیں گے اور کمپلیٹ ڈیلیشن ہوگا بلکل نہیں رہیں گے سیئے تو کچھ سیلز میں یہ والا کنڈیشن ہوگا کچھ سیلز میں یہ والا کنڈیشن ہوگا ان کی نیو پلیس کے اندر اس طرح کی کرومسومز رہیں گے تو یہاں سے جو پہلے میں بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل بات تھی وہ یہ تھی اسی وے پریغراف میں آگے ہی کچھ باتیں جو کرتے ہو کیا کرتے ہیں ایک طرف تو اس کی جو ہوتے ہیں پارشل مانوسوں میں ہو گئی سی ہے ایکس کرومسوم کی شارٹ آرم کی لیکن دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ باس دپا جو ہوتے ہیں یہ ڈیلیشن ہو جاتے ہیں اس کی جو ڈیلیشن ہوتا ہے اسی ہیں اور جو موسیسزم ہوتا ہے یعنی دونوں سیلز ایک ٹائم پریزنٹ ہوتی اسی ہیں اب اس کی بات کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہیٹرو جینیٹی آتی ہے اسی ہیں یہ بہت بڑا ڈیپرینس کس کرتے ہیں پی نو ٹائپ میں اس کا کیا مطلب ہے لیٹس سے ایک بندہ ہے اس کی جو ہوتے ہیں آلموسٹ ون کے سیلز ہم لے لیتے ہیں ان میں جو ہوتے ہیں ایٹھ ہنڈرڈ سیلز جو ہوتے ہیں اس میں نارمل نمبر اپ کرومسوم ہیں اور ٹو ہنڈرڈ سیلز میں جو ہوتے ہیں اب نارمل نمبر اپ کرومسوم ہیں اور دوسری طرف اگر ہم ایک ہزار سیل میں لے لے ایک بندی سے اور وہاں پر ہم دیکھیں کہ فائف ہنڈرڈ سیلز میں جو ہوتے ہیں نارمل کرومسوم ہیں اور فائف ہنڈرڈ میں کیا ہے اب نارمل کرومسوم ہیں تو یہ والی جو بندہ ہیں ان میں جو سائن سپٹمز ہوتی ہیں وہ کم ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو دس پرسن سے ہیں تو اس جملے کا یہ مطلب ہے پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو موسیزوں اور ڈیلیشن ہوتے ہیں یہ نارملی جو ہوتے ہیں کچھ جو لائک یہ ٹائپ جو ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ سیلز میں جو ہوتے ہیں نارمل اگر آ گیا سے ہیں تو پھر ان میں کیا ہوتے ہیں پرائمری امنیوریا ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا منسٹرول سائیکل ایپسنٹ رہتا ہے اور باقی ان میں اتنے خاص سائن سیمٹمز ہمیں دیکھائیں نہیں دیتی اب آگے اسی سیم طرح کیا کہتے ہیں کہ مالیکولر بیسز ہم نے اس کے سٹڈی کی لیکن ہمیں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے مالیکولر بیسز کی ابھی تک سے ہے لیکن کچھ ریسرچ مطابق جو انفرمیشن ملی ہے وہ ایک تو یہ ملی ہے کہ اوڈینیسز کی دوران ان کی دون ایکس کرومسوم جو تھے وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور نارمل لہتے ہیں جو کیا کر رہتے ہیں کہ ان کی جو اوریز کی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ بلکل نارمل ہو جاتا ہے نارملی کیا ہوتا ہے جن میں ترنر سنڈروم نہیں ہوتے ہیں ان کی اوریز ایڈا فیٹر لائب جوتے ہیں اس میں سیون میلین جوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں سیون میلین اوو سائٹس ہوتے ہیں اور یہ پھر ڈیجینریٹ ہونے سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ سے ہیں تو جب ایک بندہ جوتے ہیں یا فیمل جوتے ہیں وہ کہاں پہنچ جاتی ہے اپنی مینارچ میں پہلے جب اس پر پیریٹس آ جاتے ہیں تب ان کی جو کنسٹریشن ہوتی ہے وہ آلموسٹ فور لیک ہوتی ہے اور جب یہ مینو پاس پر فیمل پہنچ جاتی ہے یعنی اس کے منصورت کا سائی کر سٹاب ہونے کا ایج آ جائے تب یہ دس ہزار او سائٹس ہوتی سی ہیں لیکن ان کے ساتھ ترنر سنڈروم یہاں پر کیا ہوتے دیورنگ فیٹر لائف تو یہ نارمل ہے وہ سیون میلین ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو ڈیجینریشن پروسس ہوتے یہ بہت زیادہ ایکسلیریٹ کر جاتی اسی ہے اور جب یہ فیمل جو تھے ایج میں پہن جاتی ہے تو ان کی اوریز جو ہوتے ہیں اوریز میں جو سائٹس ہوتے ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر مینارچ بھی نہیں آیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو مینارچ آتا ہے وہ سوری مینو پاس آتا ہے وہ بھی پور مینارچ آجاتی ہے اس کی علاوہ یہاں پر جو ڈیجینریشن ہوتا ہے اوریز کی وہ کچھ فائبرس تریڈ بناتی ہے جس کے اندر نہ ایکز ہوتے ہیں اور نہ فالیکلز ہوتے ہیں جس کو ہم سٹریک اوریز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹرنر سینڈروم کی پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں جو تے گونیڈل پرابلم اس کی علاوہ کچھ نان گونیڈل پرابلم بھی ہوتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو سومیٹک ٹیشوز کی ڈیولیپمنٹ اور گروت کے لیے جو جینز ہوتے ہیں وہ بھی ایکس کروموسوم پر ہی پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کیا کہتے ہیں کہ ان جینز میں ایک جین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ سٹیچر ہومو باکس جینز ہیں جس کو ہم اس طرح شاک کہتے ہیں یہ کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ایکس کروموسوم کی شارٹ آرم پر 22 نمبر بینڈ پر اور 33 نمبر سے سب بینڈ پر پریزنٹ ہوتا ہے یہ جی جین ہوتا ہے اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے اس کا جو ہمولاگ ہوتا ہے وہ اپوزٹ وائی کروموسوم پر پریزنٹ رہتا ہے اسی ہے یعنی اس کا کاؤنٹر پارٹ جوتے ہیں وہ اپوزٹ کروموسوم پر پریزنٹ رہتا ہے وائی کروموسوم پر تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں ایک دوسری جینز کی جو فنکشن ہوتے وہ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں نورملی اور اسی طرح فیمیلز میں یہ اپوزیٹ ایکس کروموسوم پر بھی پریزنٹ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سلحہ سی ہے یہاں پر دو ایکس کروموسوم ہیں اور یہاں پر یہ میلز ہے یہاں پر وائی کروموسوم سی ہے فیمیل یہاں پر میل سی ہے اب اس ایکس کروموسوم پر جو شاک جین ہے سی ہے اور اس ایکس کروموسوم پر جو شاک جین ہیں اس طرح ہم لے لیں گے جب ہوں مولا گوزے ہیں یہ اپنی ایک دوسری کا جو ایفٹ ہے وہ نیوٹرلائز کرتے ہیں نارملی اب یہاں پر اس کی شارٹ آرم پر بھی ہے اور وائی کروزم کے شارٹ آرم پر بھی ہے یہاں پر بھی یہ اپنے فنکشن جوتے ہیں نارملی کہہتے ہیں نیوٹرلائز کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان دونوں میں ایک یعنی کہ ان دونوں میں ایک کاپی جوتے ہیں وہ لاؤس ہو جائے تو پھر دوسرا کبھی کیا جی ایکٹیو ہو جائے گی اور اس بندی میں پھر کیا ہو جائے گی اس کا سٹیچر جو کا اس کا ہائٹ جو گا وہ کم ہوگا اور سیم جو ہوتا ہے وہ ٹرنر سنڈروم میں بھی ہوتا ہے اور یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی گئی ہے کہ ہم نے ٹو ٹو فائب پرسنٹ آف دے شارٹ ہائٹ چیلڈرن میں دیکھا کہ یہ جو شاک جین کی ایک کپی ہوتے ہیں وہ کیا رہتی ہے لاؤس ہو جاتے ہیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے جس طرح ٹرنر سنڈروم میں ہو جاتے ہیں اس آریزرٹ ان کی جو ہائٹ ہوتے ہیں وہ کم رہتی ہے اس کمپیرٹوہ نارمل لیکن جب اس شاک جین کی ڈیلیشن ہو جاتی ہے اور کچھ اور ڈیلیشن نہیں ہوتی تو یہاں پر ہمیں ہارڈ ڈیفارمیٹیز بھی دیکھائی نہیں دیتی انڈوکرائن پرابلمز بھی نہیں ہوتی سے ہے یعنی کہ یہ جو نان اگر شاک جین ڈیلیٹ ہو سی ہے اگر شاک جین ڈیلیٹ نہیں ہو تو بھی ہمیں ہارٹ اور ایڈلوکرائن ابنورمیٹی بھی وہ پریزنٹ ہوگی اس پیشنٹ میں اب اس ڈائیگرام کو بھی ایکسپلین کر دیتی ہے سیہیں سب سے پہلے ان کا کیا ہوگا ہائٹ کم ہوگا سیہیں دوسرا ان کی جو نیچی ہیرلائن ہوئی پوسٹی ریلے وہ نارملی نیچی ہوگی اس کمپیرٹو آدر سیہیں نک ویب لائک ہوں گی سیہیں شورٹ نک دوسرا ہرٹ پرابلم میں کوارکٹیشن اپ آروٹا ہوتا ہے یہاں پر آروٹا جو ہوتے کسی بھی جگہ بار نیرو ہو جاتی ہے سیہیں بلوک ہو جاتی اس کو کوارکٹیشن اپ آروڑا کے تھے ان کی چسٹ ہوتے وہ براڈ ہوتی ہے سیہیں شیلٹ ٹائپ ہوتی اور ان کی نیپلز کی درمیان جو ڈسٹنس ہوتے وہ بہت زیادہ ہوتی اس کے لوگ ان کے بریس ڈیولپمنٹ بھی کم ہوتی سیہیں کیو بیٹس والکس ہوتے نارمالی ان کی درمیان جو آرم اور فور آرم کی درمیان انگل ہوتے وہ فائف ٹو فیفٹین ٹو فیفٹین ڈیگری ہوتے لیکن یہ اس سے زیادہ ہوتے اسے ہیں اس کو والگس کے تھے اس کے اپوزیٹ ویرس ہے جب یہ کم ہوتا اسے ہیں آپ لوگ دیکھ کہ یہ اس طرح ڈیوی ایٹڈ ہے اس کے لئے ان کی اور ریز جو ہوتے ہیں وہ انفرٹیل رہتے ہیں ان کو ہوتا ہے سیہیں ان پر ہیر جو ہوتے ہیں بہت کم ڈویلپ ہوتے ہیں پیگمنٹی نیوی ہوتے ہیں ان کی باڑی پر مولز ہوتے ہیں بلیک مولز ہوتے ہیں ان کی علاوہ اس کو پیرپٹرل لیمپیڈیما ہوتے ہیں ایڈبات ان کی ہینڈز اور فیٹس میں کیا ہوتے ہیں سویلز ٹائپ ہوتے ہیں نیڈم ہوتے ہیں پھر یہاں پر ان کی کھیلیو ٹائپ ڈسکس کی اسے ہیں ان کو یہ اس کا ایکسپلینیشن بھی ضروری ہے سب سے پہلے جو ہوتے کلاسیکل ٹائپ میں کیا ہوتے ہیں 45 ایک سکرو ہوتے ہیں مطلب یہ کہ یہ ایک مانوسومی ہے ایک سکرو موسوم کی نیچے پھر موزیک ٹائپ دیا ہے یعنی کہ بہت ساری سلز میں کیا ہوتا ہے اس یہاں پر بہت ساری سلز میں 45 ایکس ہوتے ہیں اور بہت ساری سلز میں 46 ایک سکس ہوتے ہیں یعنی کہ نارمل بھی بائی جاتے ہیں اور اب نارمل بھی بائی جاتے ہیں اس جلو یہاں پر ڈیفیکٹیو 6 ایک سکرو موسوم اس میں ایک چلی انہوں نے یہاں پر آئیسوکروم ڈسکس کی جو ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد یہاں پر جو ہوتے کیوں آرم سے کچھ ڈیلیشن ہو جاتی ہے اسی ہیں یعنی کیوں کیا تھا لانگ آرم سے ہے اور موسٹلی جو ہوتے پی آرم سے بھی ڈیلیشن ہوتی ہے جو یہاں پر دکھائی دی گئے ہیں اس کے لئے پورٹ سیکس ایکس آر ایکس تو یہاں پر یہ جو آر یوز ہوا یہ رنگ فارمیشن کیلئے یوز ہوا یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں یہ رنگ کروموسوم بن جاتی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے انڈو فریگمنٹس کے انڈز جو ہوتے ہیں یہ والا انڈ اور یہ ایک دوسری ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں جب یہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں انڈز جو ہوتے ہیں جو رہے جاتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس طرح رنگ کروموسوم بنائے تھے اور یہ جو فریگمنٹ رہ جاتے ہیں یہ لاؤس ہو جاتے ہیں تو یہ جنس یہاں پر بھی یہ قسم کی دیلیشن ہی رنگ کروموسوم ہے تو یہ والا جو پینو ٹائپ ہے یہ کیا دینوڈ کرتا ہے ایکچولی آر ایکس جہاں پر رنگ کروموسوم بن جاتے سے ہیں ہمارے ایکس کروموسوم کی اب سائٹو جنیٹک ڈس آرڈر انوالوین سیکس کروموسوم کی سمری پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں ایکچولی کہ جو فیمیل ہوتے ہیں وہ دو ایکس کروموسوم ریسیو کرتے ہیں چاہے میں پادر سے ہو یا مدر سے ہو سی ہے دونوں کنڈیشن میں ان میں ایک کروموسوم رنگنملی اینکٹویٹڈ ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ لیون ہائپوٹیسز ہے اب دوسری نمبر پر کھلینے فیلٹر سنڈروم کے بارے میں بتایا تو اس میں کیا بتایا کہ ان کے ساتھ ایک وائی کروموسوم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ جو ہوتے ہیں ایکس کروموسوم ہوتے ہیں ان کے جو فیشنڈ ہوتے ہیں ان کے تیسٹیس کے سائز کم ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو سنٹی میٹر ہو سکتے ہیں اسٹرائل ہوتے ہیں یعنی کہ یہ بچے پیدا نہیں کر سکتے ہیں ان کے باڑی پر ہیر جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں ان میں گائنیکومیسٹیا ہوتے ہیں ان کے جو بریسٹ ہوتے ہیں وہ اور میلز سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس کے لوگے ان میں جو ہوتے ہیں ایسے ہیبیٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کو یونیک ہیبیٹس ہوتے ہیں جو ان کے پہشان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ میلز نہیں ہے ایکچولی اور کلینی فیلٹر سنڈروم کے سب سے کومن فیچر جو ہے وہ کیا ہے وہ سٹیریلیٹی ایسی ہے مل سٹیریلز ہوتی ہیں پھر اٹرنل سنڈروم پر آجاتے ہیں تو اس میں کمپلیٹ یا پارشل مانوسوں میں ہوتے ہیں ہماری ایکس کروموسوم کے شورٹ آرم کیسی ہے اسی وجہ سے اس میں یا ایپسنس آپ ایکس کروموسوم ہوتے ہیں یا پارشل ایپسنس ہوتا ہے اسی ہے یہ فورٹی فائیو ایکس سرپ پریزنٹ کرتے ہیں لیکن اس کے لوگیر اس میں موسیززم بھی ہو سکتے کچھ سل میں نورمل نوراک کومس ہوتے ہیں کچھ سل میں ایک نورل نوراک کومس میں ان کی کلینیکل فیچرز کے ایک ان کے ہائٹ کم ہوتے ہیں دوسرا ان کی نیک جو боль خوب لائک ویبنگ ہوتی ہے وہاں پر کیو چورکاً حلقاً ہوتے ہیں کارٹیک ایم ایم نورپلیٹ ہوتے ہیں cry sobie abrasive country Abram اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بند کو کیا ہے ٹرنر سنڈروم ہے لفیس